وہ زلت جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیانتی اس کے برابے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اصل بیزتی اور زلت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یعنی گناہ کرنے میں ہے بیزتی گناہ کرنے کا نام ہے کیسے یہ ہے آپ کو عثابت کروں گا اور اب یہ کیوں؟ اصل بیزتی یہ ہے کہ آدمی اپنے شرف کے خلاف اپنے سٹیٹس کے خلاف جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ اصل بیزتی ہوگی ہے وہ کہتے ہیں آپ کو یہ ججتہ نہیں کہا صاحب آپ عالم دین ہیں آپ نے گالی نکالی ہے عام بندہ گالی نکالتا ہے تو اور چیز ہے آپ نے نکالی ہے عالم ہوتے کیسے نکالی ہے آپ نے نکالی تم نے وکیل ہو کر جرم کیا تم نے ساب انسپیکٹر ہو کر کسی کی بیٹی کو ہاتھ ڈالا جو عزتوں کے محافظ دے وہ آج عزتیں بندے کی چھیننے لگے جاج ہو کر ملکبر بات کرتے ہو اور آرمی چیف ہو کر تم لوگوں کے سامنے جھک جاتے ہو اللہ کے بندے یہ اصل میں ذلت ہے اپنے شرف کے خلاف آدمی جب تک انسان اپنا شرف نہیں پہچانے گا اپنا سٹیٹس نہیں پہچانے گا اپنی حیثیت نہیں پہچانے گا اتنی دیر تک وہ گناہ سے نہیں رکھ سکتا یہ ہونا ہی نہیں کہ گناہ سے کسی طریقے سے رکھ جائے آدمی کو اپنا کرنا پڑنا ہے فرمایا کیا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے شرف کو پہچانے اور شیطان کے بارے میں سمجھ لے کہ وہ میرا دوے مبین ہے کھلا میرا دشمن ہے اور گناہ کیا ہے شیطان کی بات ماننا آدمی نے اس کی بات مانی اپنے دشمن کی بات مان لیا آدمی نے وہ جو اس کو کہتا تھا میں نے سجدہ نہیں کرنا اس کی اللہ سے لڑائی انسان کی وجہ سے ہوئی ہے اس کی اللہ سے کیا لڑائی تھی دکھائیں مجھے کہ یہ قرآن مسجد میں اللہ سے کوئی لڑائی ہو وہ نمازیں نہیں پڑتا تھا جب اس کو بنایا گیا فرشتوں کے ساتھ اکٹھا کیا میفل کے اندر صاحب اس کو بھی بنایا گیا اگر وہ پہلے اتنا برا اور زلیل اور کمینہ تھا اس کو بنایا کیوں گیا فرمایا وہ اس کی پارٹی سارے وہاں پر آئے اور آ کر اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی اللہ تعالیٰ نے کہا بات مان رہے اسے کہا نہیں کرنا سجدہ یہ میں اس کا دشمن ہوں اللہ نے کہا ہے تو اس کا دشمن ہے کیا تھا بالکل آج انسان کا کیا معاملہ ہے انسان اپنی دشمن کی عطاعت کر رہا ہے جس نے اس کے شرف کو اس کے سٹیٹس کو اس کی حیثیت کو نہیں پہچانا اس کے خلاف آدمی چاہیے تو اس کے خلاف ہوتا آپ کا یہاں پہ دشمن اور آپ اس کی بات مانے گئے لیکن عجیب تماشا ہے کہ انسان آج بات اسی کی مان رہا ہے تو اس کا خلق اور علام کرتا ہے کہ میں اس کا دشمن ہوں اور کہتا ہے میں تمہیں مانتا ہی نہیں کہ تم صدر ہو وزیر اعظم ہو چیف آف آدمی سٹاف ہو یا تم ملک کے در کسی آلہ عہدے پر میں تمہیں اس عہدے کو مانتا ہی نہیں جو آدمی کو مان نہیں نہ مجھے یہ بتائیں اس کی بات مان نہیں کیا آدمی کو اس کے خلاف چلنا چاہیے یا اس کے حق میں چلنا چاہیے تو اس سے بڑی ذلت کیا ہے وہ جو ہم کو تباہ پر بات کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے حرب ازمار ہے اس کی اطاعت کی جائے آدم کو سجدہ نہ کر کے اس نے جو اللہ کی اطاعت نہیں کی اور آدم کا احترام کرنے سے اس نے انکار کر دیا کہ میں اس کی عزت کروں اور اسے حقیل سمجھا ظلیل سمجھا اس نے انسان کی جو توہین کی اس وقت کے میں نے سجدہ نہیں کرنا میں انسان کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ تم نے میری اس وقت بیسی کی تھی میں تو بھائی جان یاد رکھتا ہوں صحیحی بات ہے میں تو دنیا کے بندوں کو یاد رکھتا ہوں بعد میں معافی مانگ لے کچھ کر لے مجھے وہ بات چاہ رہتی ہے کہ اس سے میری اس زمانے میں یہ میرے ساتھ کیا آج انسان ہوتے ہوئے ہم نہیں معاف کرتے ایک دوسرے کو اس کو کیسے معاف کرنے کیا ہم نے غیرت تو صحیح بندے کے اندر ہو بندہ بغیرت ہو جائے تو لگ بات ہے جس سے کسی کی بہن پہ عزت پہ ہاتھ ڈالا ہو اس کا اپنے دشمن بننا ہے کہ لائے کے اس یار کا اپنی بہن کے ساتھ ملانا ہے اجیب بات ہے یار آدمی کو اپنے تو ظلیل سمجھ کر حقیل سمجھ کر اس کیا احترام کرنے سے انسان کو ذلت پوچھ لیں چاہیے اور گناہ کی شیع کا نام ہے گناہ شیطان کا حکم ہے گناہ کی معافت حاصل کریں آپ کو معرفتِ گناہ نہیں سمجھ سے آپ گناہ کرتے ہیں آپ پوچھیں یار استاجی what is sin گناہ کیا ہے identification of sins ہمیں اشنافت کرائیں معرفتِ گناہ معرفتِ اسیان یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اتنا بڑا ٹاپک ہے آپ کو آسانی سے دے رہا ہوں کہ جب تک آدمی کو پتن چلے کہ گناہ کیا چاہیے ایک کیا چیز ہے دو چیزوں کے بارے میں آدمی کو جب تک ہے اس کو جب تک معرفت ہی ہو جاتی عمر کی کہ میں اپنے رب کا حکم مانتا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے اور گناہ کی گناہ شیطان کا حکم ہے وہ اس کو کہتا ہے یہ گناہ کر اور یہ اس کی بات مانتا ہے تو فرمایا انسان اسے کر کے اس کی گویا عطاف کرتا ہے جب اس کا گناہ کرتا ہے وہ اس کا حکم مان رہا ہے اس کی عطاف کے اندر آ گیا اور گناہ ہے کیا گناہ شیطان کی چاہت ہے شیطان کی خواہش ہے شیطان کے دل کی بات ہے کہ وہ آدمی سے کہتا ہے گناہ کر اور اس چائز سے وہ صرف ایک بات ثابت کرنا چاہتا ہے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں نے اس انسان کو سجدہ کر کے جو اس کی ادنا کر کے اس کو جو عزت نہ کی تھی یہ میرا فیصلہ میری سمجھ میری سوچ بالکل درست تھی اللہ کو یہ ثابت کرانا چاہتا ہے کہ دیکھ لے تیری مانی میری مانی نا دشمن تو کہتا ہے اس مقام کا ہے یہ ہے وہ ہے اس مقام کا ہے اس کی بات میری بات مانی اس نے میں نے نہیں مانی تو تو نے پھر کیا کیا مجھے کہا چلا جائے یہاں سے مردود ٹھہرا تھی اس کو گلے لگانا چاہتا ہے میں نے تجھے اس دن کہا تھا یہ عزت کے قابل نہیں ہے میں اس لیے صحیح دہ تیری آنکھ غلطی اللہ میاں تیری سمجھ غلطی تیرا حکمت غلطی تیرا تدبر غلط تھا تیرا علم غلط تھا تُو غلط تھا مار میں تیرے گھٹنے لگوانا چاہتا تو اس کے گناہ کر آکھ اللہ حکبر استادفراللہ ربی من کل اظام دے تُو بولا مار فتح حاصل کرے جس پہ خدا کو غصہ آگیا اللہ نے کہا فیصلہ میرا جو حکمت پر مبنی دانا و بینہ میں علم غیب و شہادہ میری ذات قدرت میری خالق میں مالک میں الہ میں پالو جہان میں تم ساتھ کو خلق میں نے کیا تم اٹھ کے مجھے یہ کہتے تیرا فیصلہ غلط ہے کہ تُو اس کو عزت کرانا جا رہا ہے یہ تیرا فیصلہ غلط ہے اللہ تعالیٰ میں تجھے صاف بات بتا دوں یہ تیرا فیصلہ غلط ہے اور میں یہی عدالت میں تیری حصابت کر کے رہوں گا کہ تُو نے جو اس کو عزت دلانے کیا سکت مجھے کہا تھا سیدہ کار میں تجھے حصابت نہ کر دوں یہ دے اور یہ وہ دھمکی جو اس نے اللہ تعالیٰ کو بارگاہ میں لگ رہا ہی کئی دفعہ یہ شدا کہتا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں جی اس آجی کہ اس نے کہاں تھی وہاں کیا گفتگو سولہ شرطان دی گفتگو وہاں بات کیا ہوئی اس نے تو اللہ کو کر دیا چیلنج وہ تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا سارے کر گیا اللہ نے کہاں سجدے میں چلے گئے اللہ ابلیس ایک تم اجمائین فرمایا ہے جبریل بھی کیا یہ بھی نہیں کہ باری باری ایک دوسرے کو دیکھ کر گئے کہاں میں نے کہاں سجدہ سارے سجدے میں آج مائین اکٹھا ہی سجدے میں چلے گئے ایک فرشتہ بھی جبریل مکایل اسرافیل سارے لاکھوں کروڑوں سجد یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ سجدہ کاریک نہیں کارا فرمایا حکم ہو گیا تھا وہ اتنے اللہ کے پیارے ہیں مگر یہ جب دیکھا سارے فرمایا کس لیے تُو نے ماں مانا کس چیز نے تُو کو منع کر دیا وہ تو بھائی جان اس نے کہا میں افضل تھا سجدہ مجھے کرانا چاہیے تھا تو اس مخلوق کو کہہ رہا کہ سجدہ کرنا چاہیے صرف وہ یہ اللہ کو باز بتا کہ یہ قابل سجدہ نہیں قابل عزت نہیں اور وہ اسے ثابت کرتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ثابت کر رہا کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا اسے سجدہ کیا جائے اور جس شرف اور عزت سے تم نے اس سے نوازا وہ اس عزت حیثیت کے قابل نہیں تھا کہ اس کو فرشتے بھی سجدہ کریں اور جنہ بھی سجدہ کریں سارے ملکے وہ انسان سے گناہ کرا کے دراصل وہ اللہ کی بیزتی اس کے حاصل کرانا چاہتا ہے کہتا ہے تُو نے کہا کہ میرا حکم نہ مان کر تُو نے اے شیطان میری بیزتی کی کہتا کار یہ بھی تیری بیزتی رہا ہے کار تیری بھی بیزتی رہا ہے میں نے کہلے نہیں کی میں ثابت کروں گا کہ یہ بھی تیری اب اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کا چل تیوجہ میں نے ایک رفعہ ثابت کرنا وہ بھی اللہ کی اللہ کی بیزتی کر تیرا فیصلہ غلط تیرا حکمت غلط تیرا تدبر غلط اللہ تعالی جو انسان کا خالق بھی ہے اور ہمی دو باتیں یہاں پر آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے یہ اللہ تعالی کی دو باتیں خالق کو چھوڑے مسئلہ ختم کریں اگر آپ نے ختم ہونا یہ کہ اللہ فریق بن گیا اللہ فریق بن گیا ہمی ہو گیا نا ہمارا حَسْبُنَ اللَّهُ نَعْمَ الْوَكِيلِ نَعْمَ الْمَوْلَا وَنَعْمَ النَّصِيرِ نصیر کہتے ہیں ہم ہی کو اور وکیل بھی کہتے ہیں ہم ہی کو ہم ہی ہو گیا اللہ تعالیٰ کا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا ہم اس نے کہا اس نے کہا تجھے اس کو چار شرف بکشے اور وہ چار شرفوں کا میں نے جمعہ ایک پڑھایا ہوا ہے آپ کو کہ شرف خلق عدم میں تھا وجود میں لائے گیا پھر اس میں سے جب وجود میں لائے تو اس کو پتھا نہیں بنا دیا اس کو کسی اس نے جمادات ہی بنا دیا نباتات ہی بنا دیا ہیوان نہیں بنایا الگ سے ایک شہر بنائی انسان ورنہ اس کو دوسرا شرف اس کو دیا اور تیسرا پھر اس کو انسان بنانے کے بعد زمین پر کے اندر بھیج دیا کہ جا جا ہاں جا وہاں پر جا کے رہ اور وہ شرف اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو تعاف فرمائے ایمان کا شرف اس کو نہ فرمایا چوتھا شرف اس کو قیامت کے ذاتی رساد ایک جنت میں داخل کر دے گا اس کو اپنا شرف یہ چار شرف میں نے اس کے اوپر جماع پڑھایا ہوئے اگر کسی کو یاد ہو جو انسان شیطان کی بات کو سچ ثابت کرنے میں اسرار علی الماسیت پر زندگی بسر کرتا ہے کہ خدا کا فیصلہ مبنی بار علم و حقبت نہ تھا جو بندہ مسلسل اسی کری جاتا ہے گناہ اور اسی پر مار جاتا ہے اسرار علی الماسیت یہ قبائر ہو یا سغائر علمہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ چھوٹے چھوٹے گناہ پر چلتا ہی رہتا ہے نہ ہڑتا ہی نہیں کہ یہ چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے میں کاب زنا کرتا ہوں میں کب شراب پیتا ہوں میں کب یہ کرتا زخیر ہے میں کب یہ چھوٹے چھوٹے ہیں انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے مل کے بڑا پہار بن جانا ہے وہی قبائر ہے جب ایک چھوٹے پر ہی بار بار کیا جائے وہ قبیرہ بن جاتا ہے وہ کبیرہ ہو گیا وہ کبیرہ تنہیں بنا دیا وہ ذرہ تھا پھر ذرہ جیسے ہو پہاڑ ہی جار کر لیا تنہیں اپنے اوپر فرمایا وہ جب اس طرح کی بات کرتا ہے تو اسرار علیہ مسیح پر تو خدا کا فیصلہ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا کا فیصلہ حکمت پر مبدی نہیں تھا بار بار گناہ کر کے بتاتا ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں تھا اللہ نے مجھے سعیدہ کرایا اللہ کا فیصلہ غلط تھا پہاڑ ثابت ہوا کہ اصل بیزتی گناہ کرنے میں ہے کہ یہ گناہ انسان کے چار شرف کے لائک نہیں انسان کا چار شرف رکھنے کے بعد بھی بنتا نہیں کہ وہ گناہ کرے اسے گناہ سے نفت کرنی چاہیے اور اپنی غیور اور غیرتمند ہونے کی ثبوت دینا چاہیے غیرتمندی کا کرے کہ میرے یہ سٹیٹس کے خلاف ہے آپ نے کیسے مجھے بڑی محفل میں گالی دے دی آپ نے کس طرح سے مجھے سامنے یہ کھانا رکھ دیا آپ مجھے کپڑا دکھاتے ہیں آپ کو حیاء نہیں آئی آپ درہا امیر لوگ اصل میں آپ امیر نہیں نا یا چھوٹے چھوٹے امیر ہیں چھوٹے چھوٹے امیروں کے اصل بد دماغ امیر آپ نے دیکھا ہی نہیں دکان در جب سامنے دکانوں کے پاس اندر تو وہ جاتے ہی نہیں نا دکانوں والے اچھا کپڑا اٹھا کے ان کے گھر جاتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے پھینک دیتے ہیں وہ کہتا ہے سار یہ کپڑا وہ کہتا ہے یار یہ کپڑا لائے ہو میرے پہننے کے لئے اورنے کے لئے میں کون ہوں اٹھا بھاگو منیر نکالو اس بدماغ کو یہاں سے پانچ دا ساروک روڑ کا بندہ ہوتا تو اس کو نکال کر باہر رکھتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں میری شانشان کپڑے کیا ہیں میری شانشان جوتے کیا ہیں رشتہ ان لوگ کا لائے ہو کمی کمینوں کا غریبوں کا چار کنال کی کوٹھی یار وہاں جائے گی اور چار کنال کی کوٹھی کے اندر تو میں نے کتے رکھے ہوئے ہیں فارم ہو اس ہے میرا عمرہ کی باتیں اٹھانا بہت مشکل ہے آپ کو یہاں سے اٹھا کے اوپر لے کے جانا حقیقت سے کیسے آشنا کر دوں آپ کو اس لئے آپ کو جنت کے اندر کوئی ٹریکشن نہیں نظر آتی دو مرلے پانچ مرلے دس مرلے ٹی این ٹی پنجاب ہو سنگ ڈیفینس بیریہ آپ اسی کو جنت سمجھ رہے ہیں کام یا بی سی کا نام ہے آپ کے والدہ نے یہی بتایا آپ کو شیور لیٹ لے لو مرسریز لے لو بڑی گاڑی اچھی گاڑی وڈی گاڑی ایک جان سیسنا آپ کو یہی ہے بس آپ کو پتہ ہی نہیں امارت کیا ہے میروں کے چونچلے کیا ہوتے ہیں بڑی چیزوں کو کیسے یوٹلائز کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی خواہشوں پر آپ کو منہ سکھایا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی خواہشوں پر وہ آدمی بڑی خواہشیں کر کیسے سکتا ہے مجھے یہ بتائیں جندت ایک بہت بڑی خواہش ہے بہت بڑا ویژن چاہیے سمجھنے کے لئے ویژن وہ آپ کا ہے نہیں ہاں جی دائی مرلے کے اندر کا ویژن ہے وہ چال رہا ہے پر اس پر کیسے جندت اٹیکشن ہی آئی نبی علیہ السلام نے جس وقت بیان کیا جندت کا وہاں پہ لوگوں کو عربی ان کی زبان تھی آپ نے فرمایا کہ عرض سماواتی والعرض وہ تو اتنی لمبی چوڑی ہے جتنی یہ زمین و آسمان ہے ایک دن ان گیا بدو بدو کو ان گیا اس نے کہا واقعی محمد آپ نے کہا واقعی کہا تھا بس جو دین بتایا نہ کم کروں گا نہ زیادہ رسول اللہ نے کہا وہ جا رہا ہے جنتی اگر اس نے عمل کر دیا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سن کے بیان حیران پریشان ہو گئے اس سے حیراؤں کے رہنے والے لوگ تھے وسطوں کو سمجھتے تھے آپ خودوں ڈربوں میں رہتے ہیں آپ کو وسطوں کا اندازہ ہی کوئی نہیں شہروں کے اندر کے فلیٹوں کے اندر رہنے والوں کو کیا اندازہ وسطیں کام از کام اربی کا وسط کا جو بدو تھا اس کا وسط والا اس کا جو ویڈ تھا وہ براڈ تھا اس سے وسیع اور ان لکھ تک سہرہ دیکھے ہوئے تھے پہاڑ دیکھے ہوئے تھے سفر کیے ہوئے تھے اس نے دور تک انسان کی نگاہ جاتی تھی اس کو ایک ویژن تھا آپ کو کیا ویژن ہے اتنی سی گاڑی اس گاڑی اتنی سا گھر اس کے اندر ہی گھوم گھام کے چھوٹی چھوٹی فیکٹیاں اور چھو پھر کہ ادھر 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 سارا دن اسی میں گھوم گھام کے کبھی پیسے چار کٹھے کیے سواد نرام کا کان چلے جا امریکہ افریقہ وہاں بھی چکر چکر چھوٹی چھوٹی جگہ وہاں تو آپ کی خیر عزت ہی کوئی نہیں وہاں تو ڈرے ڈرے سہمے سہمے پھرتے ہیں آپ چاہتے ہی وہاں پہ سب سے پہلے پینٹے خریدتے ہیں کہ سینہ آرگی بنجی ہے شلوار کمیز میں پھرتے آپ کو آکورڈ فیل ہوتا ہے بھائی بہن کہہ دیتے ہیں پالوں کپڑے ہو ہی جڑیتے دیا یہ لوگ جن کو اپنے لباس تک پہ شرم ہو اپنی زبان تک پہ شرم ہو جن کو ہر چیز اپنی بری لگتی ہو جو اس قدر متاثر ہو چکے کمپلیکش نہ ہو جو قوموں سے کافروں سے ان سے کمپلیکش نہ ہو گئے گناہ کی اب وہ غشور اپنے غیرت مند ہونے کا ثبوت دے کہ کیوں کہ گناہ انسان کی عظمت اور شان کی چادر اتار کر اسے ننگا کرنے کا نام ہے آپ کی کوئی حزت اور شان کو چھین لے گناہ اس کا نام ہے گناہ کا مطلب ہے کہ آپ لائک ہی نہیں تھے یہ آپ کی چادر اتار دی شیطان نے آپ کو اس گناہ پر عمل کرا کے آپ کی چادر اتار دی آپ کو ننگا کر دیا سر بزار سر بزار ننگا کر دی اس نے آپ کو اللہ کہتا ہے کہ میری دو چادریں ہیں تکبر اور قبریائی عظمت یہ ایک اوپر کی ایک لیچے کی جو آدمی بھی جو آدمی بھی اس چادر کو چھیڑے کا تکبر کرے گا اور اپنی عظمت بیان کرے گا میں اس کو اٹھاؤں گا اور جہندم کے در جاؤں گا سب سے برا گناہ ام المراز تکبر ہے اور یہ بھی سمجھنا نیکی کا کام کر کے کہ میں نے آجزی وہاں پہ سکھائی یہ بھی ابھی تکبر ہے یہ تصویت دل میں آنا کہ کاشف نے آپ ہی میں کہوں کہ اللہ کا شکر ہے بھائی میں نے وہاں آجزی دکھائی آپ ہی سوچا ابھی اندر کہانی ہے ابھی اندر تم ہو ابھی میں ہے گالیاں دے لیں صوفیوں کو جتنی مرضی جو انہوں نے چوریاں پکڑی ہیں آپ نے صوفی پڑے بھی نہیں آپ کو پتا یہ صوفی ہے جو مرضی جی چاہتا ہے غامدی کو ابھی سوال ہوا اسے کہا حضرت آپ کو سن کے ہمیں نہ اللہ سے توبہ پیدا ہوتی نہ خشیت صوفیہ کو پڑے خشیت پیدا ہوتی ہے تو آپ بتائیں نا آپ کو تو پڑھ کے دو جمعہ تا چار کی منطق منطق سمجھ آتی جواب نہیں آیا آگے سے کہیں لگا یہ اللہ کی کتاب کی طرف ہمیں بلانا چاہیے انہیں کیا مسئلہ توں کی تا ہے ایک توں گل کرنا ہے ایک صوفی گل کرنا ہے صوفی دا ہو کے بندہ پانی پانی ہوئی دا خدا دی بارگاچ کاشف دا خطبہ سنے تاجے شروع کر لی تیرہ سنے سمجھ چھارتی جواب کوئی نہ آیا یقین جانے ہیں کوئی جواب لڑکے کا کلپ آیا ہے میں نے کہا انہوں کیا ہونا سی جواب پھاس گیا لڑکے کو کابو نہیں کرنا آیا کابو کرنا آیا ہوگا لڑکے کو بس اس نے دیکھا ہوگا انٹرویو لے رہا ہوں پھر لڑائی نہ شروع ہو جائے پھر وہ چھپو ہو گیا پر میرے لیے چھوڑ گیا کچھ تو اسی طرح جیسے اللہ کی چادر اتارینا تکبر کر کے گناہ کر کے شیطان نے گناہ آپ سے کروا کے آپ کی دونوں چادریں چاروں شرف آپ سے چھلی آپ کو ننگا کر دی اب آپ کا بھی کام تھا کہ جس نے ہمیں ننگا کیا سزا اس کو بھی ہم نے دینی اگر گہرت ہو باقی بھائی دو پہیاں وسر گئیں یا ٹوئی میری دا صدقہ بغیرت کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے صبح کی تو اس کی ہوتی جس کی کوئی عزت ہو بے غیرت اور بے عزت آدمی کی تو عزت ہی کوئی نہیں اس کی تو کوئی عزت اس کو نہیں لے اوپر چڑھی لگتے ہیں انہوں کی لتھی چڑھی رہا اتر کی عزت چڑھ گی عزت ماغ کہتے ہیں اس کی کیا ہے بغیرت کی کیا بات ہے وہ تو کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں شیطان نے اگر کیا تو نیکش ٹیم بھی کر لیں گے اس میں کیا رہا ہے اس میں تو مزہ بہت آ رہا ہے چادر اتر تھی سو رہے اتر جائے یہ غیرت والوں کی باتیں کر رہا ہوں ایمان غیرت اللہ کے نبی نے کہا تھا صحابی نے کہا میں تو اپنی عورت کے اوپر چڑھا ہوا کسی بندے کو دیکھوں میں تو کر دوں گا چار گوال ہوں گا نبی علیہ السلام نے کہا حق 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 اوہ سعد تو بھی غیرت مند تیرا نبی بھی غیرت مند تیرا خدا بھی غیرت مند کہا نا کہ عورت کے ساتھ کوئی سی کی زنا کرے تو وہ چار گوال آئے اپنی عورت فرمایا میں اس کے اوپر گوال ہوں تا پھر مہت اللہ رہنی طور حضور نے کہا کچھ نہیں نبی نے کہا بخشن بخشن اخیر ہو گئی آپ نے فرمایا ساتھ تیرے کی بنتا یہی ہے مرد کا آپ کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جیشتیار کے نام پہ کر دیا یہ جرم ہے دو سو تین کے تحت چار سو پانچ کے تحت آپ بندر چلے جاؤ آپ باہر آ جاؤ ہم نکال لیں گے تم داخل کر لیں یہ کیا ہو رہا ہے اسلامی ریاست کے قانون ہی آ رہے ہیں اسلامی ریاست لوگوں کے صرف افعال کو نہیں دیکھتی وہ کہتے ہیں بھائی اس کا شرف اس کا سٹیٹس اس کی عزت اس کی گوڈ ویل اس کی ساکھ اس کا اندر مجروح ہوا ہے اس کا اندر مجروح ہوا ہے یار وہ جیتے جی مر گیا ہے سب سے پہلی اس کی آبرو بچاؤ اللہ کے طبی نے کہا میں تم پر ایک دوسرے کی آبرووں کو حرام کرتا ہوں ایک دوسرے کی بیزتی کرنے کو تم پر حرام سمجھتا ہوں ہم کہتے ہیں انہوں نے یو بستی کی تھی یو طوال آیا یو کتی یو زرالت کڑ کے بیستی پھر اسی نکڑیا استغفراللہ یہ سمل جہنم کی آخری ذنیو ساتھ میں گالی دینا کسی کی بیزتی ہے اس لیے گالی حرام کی ہے فرمایا تمہیں مومن کی عرض اس کی رکھی نہیں سباب المسلم فسوق تمہیں فساق کیا مومن کو گالی دینا کتال و کفر اور اس کا قتل کر دینا تو کفر ہی گیا تمہیں مومن کی جان کو جانی کوئی نہیں سمجھا شیطان کو اسی لیے پھر جو اللہ کہتا ہے کہ میری عزت کو چھیڑے گا آپ کی عزت کو بھی اگر شیطان چھیڑے گا اللہ کہتا ہے میں اس کو جہنم میں چھونگا کفار شیطان و نف یہ تینوں آپ کی عزت کے دشمن ہیں یہ تینوں آپ کی عزت کے دشمن ہیں کفار کہتے ہیں ہم ان کو مومنہ رہنے دیں وہ آپ کی شرف ایمانیت کو چھین لینا چاہتے ہیں شیطان کہتا ہے یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سعیدہ کر رہا ہے مسجود ملائک بنایا وہ آپ کے اس شرف کو چھیننا چاہتا ہے خلیفہ کیوں بنایا اور اس کے بعد نفس آپ کا اس لیے آپ کو کرانا چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ ساری باتیں مجھے ماننے اللہ کو کیوں مانتا ہے وہ تینوں آپ کی عزت چھیننا چاہ رہے ہیں اور آپ کی جو بیزتی تینوں بندے چارے تینوں کے آپ پیچھے لگے ہوئے ہیں کفار کی تقلید ہو رہی شیطان کی بات ماننے جاری نفس جو کہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں ہم فرمایا اپنی رہا اس لیے انسان کو چاہیے یا اپنے رب کی اپنے رب کے پیچھے حکم کی طرح جیسے اللہ نے کہا میں نے بھی روزہ رکھا بندہ بھی روزہ رکھے بندہ ایک دفعہ مجھے نمونہ بان کے کہتا ہے تیرا رابط نہیں کھاتا تو بھی ناکھا روزہ کے اندر اللہ کا خلیفہ ہو کے اللہ کے پیچھے چالے سمجھے اللہ نے فرمایا نہیں نید آتی اس پہ بھی میں نے لکھا ہے کہ مومن کو نیر کاب آنی چاہیے اور کاب نہیں آنی چاہیے اس پہ بھی ایک جمعہ ہے میں کہتا ہے تو لے کر آوں گا جسے اللہ تعالیٰ کا مزید لکھ لیے چار چار سطر سمجھ میں چار ابھی لکھی جسے پورا حکم ہوگا پھر لکھے دیں گے اس پہ بھی شہنشاہ سے دعا کی اس کو پورا کرا دے گا فرمایا اپنے رب کی طرح غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ اس نے کہ میری چادوں کو تُو نے ہاتھ ڈالا ان سے جہاد کرے انہیں شکست دے اپنے رب کی طرح جس کا اس کا رب جو اعنا نہیں مانتا متقبر کو اپنے رب کی طاقت سے اس کی دیوی طاقت سے انہیں جہنم میں پہنک دے اور اپنے رب کے حکم کو مان کر رب کا ساتھ دے اپنے رب کو سچا ثابت کرے کہ اس کا فیصلہ این حکمت پر مبنی تھا کہ انسان واقعی واقعی سجدے کے قابل تھا کہ اس کو جن اور ان سے سارے سجدہ کرے یہ ثابت کرے نیکی کر کے اطاعت کر کے ثابت کرے کہ میں ہوں میں اس قابل ہوں آپ کیسے کہتے ہیں میں اس قابل نہیں ہوں میرے میں بیلٹی ہے یہ اصل بیس تھی اور قرآن مجید میں پیارے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ توبہ کے اندر آئت پہ ہے کیا یہ نہیں جانتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا ان کے لئے ہم نے ایک دوزخ بنائی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اگلی بات جو میں کرنے لگا ذالک الخزی العظیم یہ ہے سب سے بڑی بیستی رسوائی ان کی زلت قیامت کے روز کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے یہ بیزتی بیزتی یہ نہیں کہ لوگ آپ کو کہیں کہ آپ آپ مسلمان ہیں آپ نے دھاری رکھ لی ہے آپ نمازی ہیں اور ملوٹیہ اور مولوی اور صوفی یہ بیزتی دو نہیں ہے کہ میں وہاں جاؤں گا بیوی کہتی ہے آپ چھوٹا یہ کر لیں وہ کر لیں ماں باپ کہتا ہے یہ کر لو وہ کر لو آپ اپنے شرف کو پہچانا ہی نہیں اپنے سٹیٹس کو پہچانا ہی نہیں کوئی لڑکا نکال نکول کے ان کو وہ بھی گروپ میں شیئر کرے کہ چار شرف جو اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ کیا چار سٹیٹس آپ کو دی ہیں آپ اس کے اگینس چل رہے ہیں یہ عزیزو ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو تصور دیا کہ حقیقی ذلت گناہ کرنے میں ہے حقیقی عزت صرف نیکی کرنے میں ہے دنیا کے اندر کوئی بھی عزت جو آپ کو ملی وہ فنا ہو جانے والی ہے جلد ختم ہو جانے والی ہے